میرے پاس recorded ہمارے پاس وہ statement سے آپ کو میں بھیج دوں گا ٹیک یہ شایدہ فریدی نے بھی یہ کہا انزمام جو کہ چیف سیلیکٹر تھے انہوں نے بھی یہ کہا پاکستان میں ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہائیں ختم ہو گیا تو دوہزار انیس میں بھی انزمامی تھے ورڈ کپ ختم ہو تو کہتے ہیں ٹیلنٹ ختم ہو گیا اس دوہزار تیئس میں بھی چیف سیلیکٹر کون انزمام اللہ کہتے ہیں ٹیلنٹ ختم ہو گیا بھئی اگر ٹیلنٹ ختم ہو گیا تو تم بار بار چیف سیلیکٹر کیوں بنتے ہو چاہا کے ٹیلنٹ ڈونڈ ہو ہمیں تو ملا ہم نے ہر ایک سال ایک پلئر انٹرنیشنل کرکٹ میں دیا ہم نے کس کو دیا ہم نے دیا ٹی ٹونٹی میچ سے پہلے یہی topic آپ سے جانا چاہیں گے ابھی میں نے کچھ دیر پہلے شو سے پہلے میں نے صورت گنگولی کا انٹرویو سنا ایک انہوں نے پاکستان کے حوالے سے specific ہو کے بات کی اس نے کہا جی پاکستان کا سسٹم اور ہمارے سسٹم میں difference یہ ہے کہ تیس سال آپ ہم سے بہتر کرکٹ کھیلیں ابھی جو ڈیکلائن کی ریزن نظر آئی ہم کیا کرتے ہیں ہمارا سیزن شروع ہوتا ہے سپٹمبر سے فور ڈے کرکٹ کا اور وہ چلتا ہے ہمارا مارچ تک مارچ میں ہمارا آئی پیل آتا اور وہ چلتا ہے میں تک تو ہمارا جو بچہ ہے وہ continuously کرکٹ کھیل رہا ہے ایک چیز دوسرا انہوں نے کہا کہ ٹی ٹونٹی is fine for the money making system ہم ایگری کرتے ہیں لڑکے کھیلیں گے لیکن اگر آپ نے ورلڈ کلاس پلیئر بنانے ہے تو آپ نے اس کو ڈیٹرمن کرنا پڑے گا منڈیٹری ہے ہمارے ہندوستان کے اندر کہ بچہ domestic must کھیلے گا ہمارا آپ ٹیم کے لڑکے اٹھا کے دیکھ لیں صرف ایک ساوشکیل اور شاید افتخار دو لڑکے آپ کو ملیں گے جو آپ کا domestic کھیلتے ہیں باقی آپ کے پندرہ سولہ لڑکے کرکٹ ہی نہیں کھیلتے domestic تو آپ کے خیال میں یہ جو پور پرفارمنس ہے ہر چار سال کے بعد آ کے بیٹھ جانا ہم لوگ بھی میڈیا پہ آ جاتے ہیں باتیں ہوتے ہیں آپ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سلوشن ہے ایک چیزیں ڈیٹیفائی کی رمیز بھائی نے کہ بورڈ نہیں سٹیبل ہوتا تربولنس ہے سلیکچن نیپورٹیزم فیورٹیزم اور دوسرا یہ جو انگولی نے ہائیلیٹ کی چیز آپ کس طرح دیکھتے ہیں سارے پرابلم کو دیکھیں پرابلم تو سب کو نظر آتی ہیں سمٹمز تو مخار ہوتا ہے اس کی ریزن جاننا ضروری کیا ہے کیا ہے کیا ہے اگر آپ اس کو سٹڈی کریں کہ ایسا یہ کیوں ہوا تو اس کا سمپل حل ہے یہ جہاں تک جس نے بھی مدد کرنی ہے اس کی ایک حل ہے اس کا پیٹنٹ چیف دوبارہ سے پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا دے جب تک پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کا پیٹنٹ آف چیف تھا آپ کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ پانچ سال کیا دہ دہ سال گیارہ گیارہ سال بارہ بارہ سال بھی کنٹینیوز رہتے ہیں اور رہ چکے ہیں جب سے یہ آیا ہے ہنڈر پرائم منسٹر یہ رکھی نہیں رہا دو سال میں ڈیڑھ سال میں چھے مہینے میں اور یہ بدلے گا بھی نہیں ابھی دیکھیں ابھی تین مہینے کی ایکسٹینشن آگے الیکشن ہوں گے جو پارٹی آئے گی وہ پھر بدل جائے گا پھر کوئی ٹربولنس آئے گا وہ پھر بدل جائے گا اب آپ دیکھیں آپ کا پریزیڈنٹ ایک ہے پرائم منسٹر تین بدل گئے بلکل ہے صحیح تو یہ وہی حال ہے جو ہمارے جب سے ہم نے کرکٹ شروع کی تھی پریزیڈنٹ آف پاکستان جو پیٹنٹ چیف ہوتا تھا وہ ایک چیرمین کو لگاتا تھا تو کتنے ہی چیرمین ہیں جنہوں نے اپنا تین سال تو مست انہوں نے کمپلیٹ کی ہیں کیونکہ اگر پریزیڈنٹ کسی کو لگاتا ہے چیرمین تو وہ اس کو ذمہ داری ڈریکٹلی تو اس ہی کی ہے پریزیڈنٹ کی کہ ان کو پوچھے اگر بیڈ پرفارمنس ہے یا کچھ ہے اور ہمیشہ سے پریزیڈنٹ is lesser political than the prime minister اب یہ کیسے ہو آئی ہے آپ کو پتہ ہے کس پارٹی نے دباؤ ڈالا تو ان کو لے آئے اب یہ جائیں گے دوسرا ڈالے گا وہ آ جائے گا اس کا کوئی اور حال نہیں ہے میں نے تو خان صاحب جب اوت لے رہے تھے تو سارے کرکٹرز دیکھنے کہتے ہیں رمیز بھا بھی ادھر تھے میں نے تب انہیں کہا تھا خان صاحب آپ جو بات کریں یہ نہیں ہو سکتا وہ کہہ رہے تھے میں نے ایک کرکٹ ٹھیک کرنی ہے کہ میں نے باقی جو سپورٹس ہیں یہ ہمارے اولمپکس میں جاتے ہیں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں باہر ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا جی کرکٹ کیسے ٹھیک کریں گے یہ ہو چکی ہے ریجنل سیٹ اپ جو ہے دوہزار تین چار میں میں نے ان کو بنا کے دیا تھا اور لڑائی لڑ 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 کے اس کو امپلیمنٹ بھی کرایا تھا لیکن ہوا کیا تو کھیر سے آگئے ہیں تین سال گزرے دوسرے آئے انہوں نے اٹھا کے آٹھ کیجئے سولہ ٹیم میں شاری اکیڈمیز کا سسٹم انڈیا والے ہمارے سے ریکویسٹ کر کے دوہزار چھے میں ہمارے اسی این سی اے کو دیکھ رہے تھے کہ بتائیں آپ نے کیسے کیا کام کی ہے ایک آتا ہے اس کو بند کر دیتا ہے سولوشن کی طرف جائیں یہ آپ کی سٹیبلیٹی صرف ایک چیز سے آئے گی اچھا میں تھوڑا سا اس پہ ہم ابھی ایک ویک ہے ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے آپ دونوں سے آہ بالنگ کے حوالے سے میں جانا چاہوں گا ڈیزاسٹر اگر اس کو ہائلائٹ کیا جائے نا تو ہماری بالنگ لائن اپ میرا مانا یہ بیٹنگ سے چلے کیا برا پرفارم اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں بٹ ریل جو ہمیں ڈینٹ کیا وہ ہماری بالنگ نے کیا ہم دنیا کی بیسٹ بالنگ لائن اپ کنسیڈر ہوتے تھے بیفور ایشیا کپ اور ہم کہتے تھے کہ سب سے لیتھل ہے سپنر ہمارے بڑے شاندار ہیں اتنی ویئر اتنی پیثیٹک بالنگ شاید ہم نے کسی بھی ٹیم کے نہیں دیکھی جتنے ہی رنس کنسیڈر ہم نے کیے کیا آپ کو لگتا ہے یہ پیور ڈومیننس آف ٹی ٹونٹی ورڈ کپ ہے حارس نظر آ رہا ہے تو چار آور کا بالر پاور پلے میں وہ بالنگ نہیں کر سکتا نئی بال سے اس کو بالنگ نہیں کرانی آتی کچھ ہے جس کو پرانی بول سے نہیں کرنی آتی کسی کو گوڑلنٹ ایریا پہ نہیں کرنا آتا وہ آدھرشید اتنی سپن کر رہا ہے ہمارا شادہ آپ سے اتنی بریک بھی نہیں ہو رہی یہ کیا صرف پیورلی ٹی ٹونٹی کی وجہ سے سارا پرابلم نظر آ رہا ہے دیکھیں پرابلم ایک ہے ٹیکنگ ایڈر اسپونسیبیلٹی دوزار چھے میں جب میں یو اے سے پاکستان آیا تھا تو جب ہم نے یہ پلے ڈیویلیمنٹ شروع کیا تھا تو ابھی تک میرے پاس ریکارڈڈڈ ہمارے پاس وہ سٹیٹمنٹ سے آپ کو میں بھیج دوں گا ٹیک یہ شایدہ فریدی نے بھی یہ کہا انزمام جو کہ چیف سیلیکٹر تھے انہوں نے بھی یہ کہا پاکستان میں ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہاں ختم ہو گیا تو دوزار انیس میں بھی انزمام ہی تھے ورڈ کپ ختم ہو تو کہتے ٹیلنٹ ختم ہو گیا اس دوزار تئیس میں بھی چیف سیلیکٹر کون انزمام اللہ کہتے ٹیلنٹ ختم ہو گیا بھئی اگر ٹیلنٹ ختم ہو گیا تو تم بار بار چیف سیلیکٹر کیوں بنتے ہو ہاں چاہ کے ٹیلنٹ ڈونڈ ہو ہمیں تو ملا ہم نے ہر ایک سال ایک پلئر انٹرنیشنل کرکٹ میں دیا ہم نے کس کو دیا ہم نے دیا ٹی ٹونٹی اب مجھے پچھلے ہفتے سے مجھے گالیاں پڑھ رہی ہیں ہارس بالنگ سے نہیں قرار رہا شہین میڈل ڈیتھ میں نے صحیح قرار رہا اوہ بھائی ہم نے ان کو ایک اپنے ایک پیور لی ٹی ٹونٹی کے لیے ٹرینڈ کیا ان کو لے کر آیا ان کو کھلایا اب آگے اب آپ کا فوکس ہی صرف یہ ہے نواز کہاں سے آیا پی ایس ایل سے پی ایس ایل سے شہداب کہاں سے آیا پی ایس ایل سے ہارس کہاں سے آیا پی ایس ایل سے شہین کہاں آیا پی ایس ایل سے فقر پی ایس ایل سے آیا اب یہ فقر کو بھی مکی آرثر صاحب ٹیسٹ پلیئر بنا چکے اب آپ کا جو کوچ ہے جو مین بندہ ہے جس نے ایک ٹیم بنانی ہے اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کو کیا نظر آیا ہوگا اس انسان کو جس نے فرسٹریشن میں آکے فقر کو ٹیسٹ میچ کھلا دیا ابھی وہ کیا کہہ رہا ہے ابھی ہارس کو کہہ رہا ہے کہ تُو نے اسٹریلیا میں ٹیسٹ میچ کھیلنے ہیں یہ کوچنگ کے قلیدہ معاملہ ہے اس پہ میں نے پلیئر کو دیکھنا ہے اگر پلیئر ہے وہ اگر آپ نے ٹی ٹونٹی سے شروع کیا پھر آپ نے دس اوور ایک بولر کو اس نے کہاں کیے نہ وہ کھیلتے ہیں نہ وہ کسی ابھی یہ ہو رہا ہے ففٹی اوور کا آپ کا ٹورنمنٹ شروع ہو گیا اس میں کون کھیل رہا ہے جنہوں نے کلیم کیا ہے نیکسٹ ہم نے کرکٹ میں آنا ہے وہ ٹی وی میں بیٹھی ہوئے ایسا ہی ہے نہ ان میں کوئی کھیلتا ہے فرسٹ کلاس نہ ان میں کوئی کھیلتا ہے ففٹی اوور یہ سارا سال لیگز میں ادھر کھیل ٹی ٹونٹی ادھر کھیل ٹی ٹونٹی اور ہمارے جو سلیکٹر حضرات ہیں ان کی اوپر جب پریشر آتا ہے کہتے ٹیلنٹ ہی ختم ہوگی